اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا بیزبان عزیر عابد ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کال مارکس کی زندگی کے کہانی کے بارے میں جو کا کس جاری ہے آج اس کی پانچ بھی قسمیں ہم مزید کال مارکس ان کے فکر کے بارے میں ذکر کریں گے ہم بحث کریں گے ناظرین اینگلز جس کے بارے میں فرنڈرک اینگلز جو کہ مارکس کا بہت قریبی اور اچھا دوست تھا جس کے بارے میں پچھلی قسمیں ہم نے آپ کو بتایا تھا اینگلز نے جو پہلا مقالہ لکھا تھا وہ بہت اہم مقالہ تھا اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اینگلز نے جو پہلا مقالہ لکھا تھا اس کا نام تھا محنت کش طبقوں کی انگلین میں کیا حالت تھے اس کے بارے میں اینگلز نے یہ کتاب یا مقالہ لکھا تھا اس کتاب میں خاص طور پر تین نکتے اہم تھے ایک یہ کہ اینگلز نے اس کتاب میں جو محنت کش طبقات تھے انگلین کے ان کی جو حالت تھی جس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے جس غربت میں وہ رہ رہے تھے اس زندگی کا جو نقش تھا وہ اینگلز نے اس کو لکھا تھا اور اس کے بارے میں بہت سارے حقائق پیش کیے تھے اور اس کے ساتھ جو دوسرا نکتہ تھا وہ یہ کہ اینگلز نے کہا تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر وقت مقابلہ رہتا ہے اور ہر انسان ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے میں دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگا رہتا ہے اس لیے اس نظام میں کوئی بسلہ ہے یہ وہ نظام ہے جس میں انسانیت نہیں ہے جس میں مشتر کا جو محنت ہے وہ نہیں ہے مشتر کا ترقی نہیں ہے اس میں ہر انسان دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو نیچے کھینچتا ہے یہی اس کی ترقی کی زمانت ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے دوسروں کو نیچے کھینچا جائے تو ہی ایک آدمی ترقی کر سکتا ہے اس لیے اس نظام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس نظام کو ہی ختم کرنا ہوگا تبیہ پوریت طبقات اور محنت کا طبقات جو ہیں ان کی زندگی ایک ترقی کی راہ پر چل سکے گی اور وہ خوشحالی اور امن شانتی کا دور دیکھیں گے اور جو تیسرا نکتہ تھا وہ یہ کہ ایک تو انگلز نے لکھا جو سرمایہ دارانہ نظام میں حالت تھی پوریتوں کی اور دوسرا یہ کہ اس سسٹم میں جو مقابلے کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی ایک بیانک ایلیمنٹ ہے اور تیسرا یہ کہ وہ محنت کش طبقات ہی ہیں جو اس نظام کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس نظام میں جو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے جو بہت زیادہ جن پر جبر ہوتا ہے وہ پوریت طبقات ہی ہوتے ہیں وہ محنت کش طبقات ہی ہوتے ہیں وہ ہی اس نظام کو ختم کریں گے وہ ہی اس نظام کا ختم کرنے کا بنیاد ڈالے گے اور اسی کتاب میں انگلز نے دوسری باتیں میں لکھی تھی جو کہ تنظیم سازی کے بارے میں تھی کہ میند کشتفات کو کس طریقے سے جدوجت کرنا ہوگی کس طریقے سے تنظیم کو بنانا ہوگا کس طریقے سے حکمت تملی کرنا ہوگی اس بارے میں یہ کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد انگلز کچھ عرصے کے لیے بلجم گیا اور مارکس کے ساتھ ہی قرائے پر گھر لیا اور وہاں رہنے لگا انگلز کی یہ بات انگلز کے باپ کو پسند نہ تھی لیکن پھر بھی انگلز کی مرضی کے سامنے اس کو اپنی جو رائے تھی اپنا جو خیال تھا وہ پورا نہ کر سکا اور انگلز وہاں گیا اور مارکس کے ساتھ رہنے لگا اور مارکس کی اس دور میں جو آمدنی تھی وہ یہ تھی کہ جو مارکس اور انگلز نے مشترکہ ایک تحریر لکھی تھی مقدس خاندان کے نام سے اس کتاب سے جو چند پیسے مارکس کو ملے تھے وہی ان کا گھر چلانے کا سبب تھی یا وہی ان کی آمدنی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ جو مختلف اخبارات میں مضمون لکھتے تھے ان سے ہی اس کی آمدنی ہوتی تھی جب انگلز وہاں گیا تو انگلز نے کچھ نہ کچھ کال مارکس کی مدد کی اس لیے کال مارکس بہتر نمون زندگی بسر کر سکا اس کے بعد انگلز کی مشورے پر مارکس اور انگلز دونوں انگلین گئے اور لگ بک چھے ہفتے وہاں رہے اور وہاں جو پریڈ یونینس تھی مختلف جو لیڈرز تھے رہنمہ تھے رابر تھے ان سے ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ ہی ایک عالمی محنت کا شطپوں کے لیے تنظیم بنانے کی سفارش بھی تجویز دی اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے بیلجم تو ستمبر میں ہی اسی سال ستمبر میں ایک جمہوری برادری کے نام سے تنظیم بنائی گئی انگلز وہاں گیا اور اس میں انگلز نے شرکت کی اور قوموں کے دن قوموں کے دن کے نام سے ایک مضمون پڑا جس میں انگلز نے کہا کہ ساری دنیا کے جو مظلوم ہیں ان ساروں کا جو دشمن ہیں وہ ایک ہی ہے اور ان سارے محنت کشتوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں اس لیے ان سارے سمہوری دنیا کے محنت کشوں کو ایک ہونا ہوگا تو ہی وہ جیت سکیں گے تو ہی وہ اپنی حکومت بنا سکیں گے اس کے بعد جب مارکس بلجم میں تھا تو مارکس نے چاہا مارکس کا خیال تھا کہ وہ اپنی سیاسی معیشت کے کام کو آگے بنائیں اور اس پر کام کیے کریں جو مارکس تھا سب سے اہم کام ہوئے لیکن وہاں جو سرکاری دستاویزات تھے اور جو بہت ساری کتابیں تھیں وہ مارکس کو موجود نہ تھی اس لئے انگلز نے مارکس کو کہا کہ آئیں پھر پہلے ہم لکھتے ہیں جس پر کام کرتے ہیں وہی جرمن آئیڈیا لاجی جرمن فکر کے بارے میں اور یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی ایٹیم فورٹی سکس میں جرمن آئیڈیا لاجی کے نام سے لیکن یہ کتاب انہوں نے جب دو پبلشر کو دکھائی تو انہوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا اور یہی کتاب مارکس کی وفات کے بعد اور انگلز کی وفات کے بعد انگلز کے دستاویزات سے ملی تھی اور انیس سو بتیس میں یہ ماسکوں سے چھاپی گئی تھی اس کتاب میں بھی دو تین نکات تھے ایک یہ کہ مارکس اور انگلز نے فیور باغ کی جو مادیت کی اس پر تنقید کی تھی اور وہ یہ کہ جو دوسرا نکتہ تھا وہ یہ کہ اس وقت کے جو کچھ سوشلسٹ کہلاتے تھے اور اپنے آپ کو حقیقی سوشلسٹ کہلاتے تھے کچھ فلسف ہی تھے ان کا خیال تھا کہ سموری دنیا کی جتنے بھی مسائل ہیں محنت کشتبکوں کے ان کا ایک ہی حل ہے وہ یہ کہ محبت کرنی چاہیے محبت ہی میں سارے مسئلوں کا حل لے کال مارکس اور انگلز نے جرمن آئیڈیا لا دی کے نام سے جو کتاب لکھی ان میں ان مفکروں پر ان فلسفیوں پر تنقید کی کہ محبت تو ایک نیک جذبہ ہے لیکن محنت کشتبکوں کی جو نجات ہے وہ اس نظام کو درم بھرم کرنے سے اس نظام کو توڑ فورن کرنے کے بعد ایک نیا نظام بنانا ہوگا اس نظام ہی میں محنت کشتبکوں کی نجات ہوگی وہ نظام ہی محنت کشتبکوں کے لیے ایک نئی نویت لائے گا اس نظام میں ہی محنت کشتبکیں جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے اور اپنی خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے اس سرمایہ دارانہ نظام میں محنت کشتبکوں کے لیے جینے کا عق نہیں ہے اس نظام میں محنت کشوں کی حقوق کو کچلا جاتا ہے اس لیے فقط محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس نظام کو درم برم کرنا ہوگا اس نظام کو توڑنا ہوگا اور کمیونزم کا نیا نظام لانا ہوگا پھر ملتے ہیں کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی چھتی قسمیں اور مزید کارل مارکس اور انگلز کے فکر اور ان کی کتابوں کے بارے میں زیادہ بتائیں گے موسیقی 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 موسیقی